اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں صحابہ اکرام نزوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق آتا ہے ہم قرآن سے پہلے ایمان سیکھا کرتے تھے اور یہی بات لامہ اقبال نے اپنے ان اشار میں کہی ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں مطلب کیا ہے کہ مومن کا صحیح معنوں میں ایمان ہو اور صحیح معنوں میں دل اللہ کے تابع ہو تو پھر تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور بندہ ایمان سے دعا کرے تو پورے ملک کے حالات بدل سکتے ہیں اور ساتھ فرمایا جو ہو یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں یقین کامل ہو ایمان کامل یقین کامل ہو تو پھر دنیا کی کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی مشکل کی صرف میمی مشکل ہے اگر یقین ایمان سے بندہ اٹھ جائے تو بڑی بڑی قوم میں تعمیر ہو سکتی ہیں افراد تعمیر ہو سکتے ہیں صفحات تعمیر ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شاعر مشرق لامہ اقبال نے اپنے اس شیر میں تو مسلمانوں کو ایک پورا لمعہ فکریہ دیا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہم اقلی طور پہ اور اسی طرح زہری طور پہ رسمی طور پہ کلمہ گو مسلمان ہیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ ولا شریک علوہ شدہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں مطلب کیا ہے کہ ایمان بندے کے جذبات کو بندے کے حساسات کو کھڑا کرتا ہے اس کے اندر ایسے جذبات پیدا کرتا ہے جو جذبات فرد اور معاشرے کی اصلاح اور ترقی کے لیے کار آمد اور نفع پکش ہوتے ہیں ہم ظاہری طور پہ رسمی طور پہ مسلمان رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین گزالی نہ رہی آج ان اشعار کی بنیاد پہ مسلمانوں کو اپنے اندر کو صاف کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو اپنے دل میں ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے اختہ یقین نہیں ہے ایمان نہیں ہے تو ظاہری باتیں اقلی باتیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمان کبھی اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ندر آتا ہے کبھی اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ندر آتا ہے کبھی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ندر آتا ہے کبھی جوب نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ندر آتا ہے یہ تمام پریشانییں ایمان کے بالمقابل کچھ نہیں ہیں اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ ایمان ہے میرا رب سے تعلق ہے اور متوکل علالہ ہے اللہ پہ توقل کرنے والا ہے اللہ پہ بروسہ کرنے والا ہے جو اللہ پہ توقل اور بروسہ کرنے والا اللہ پر ایمان لانے والا اسے کوئی گام نہیں ہوتا نہ مادی کا گام ہوتا ہے نہ فیوچر کی پریشانی ہوتی ہے نہ رزق کی پریشانی ہوتی ہے مل جائے تو روزی تو نہ ملے تو روزہ مسلمان کا روزی اور مسلمان کا رزق کسی بھی دور میں غم نہیں رہا ہمارا یہ پڑھا لکھا دور ہے سیکرلیلزم کا لیبرلزم کا جو دور چر رہا ہے اس میں کیا ہے کہ ہر چیز اکل کی بنیاد پہ اکل کے فلسفے پہ دیکھی معاپی اور تولی جاتی ہے جو اکل پہ آ جائے وہ قبول اور جو اکل پہ نہ ہے اسے رد کر دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایمان سے کھالی ہوتے جلے جا رہے ہیں اور ظاہر پہ اپنے آپ کو لگاتے چلے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی گیا اسلام بھی گیا ملک بھی گیا اور اسی طرح اپنے افرادی مسائل بھی گئے اجتماعی مسائل بھی گئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہی ایمان یقین پیدا ہو جو صحابہ کا ہے وہی حالات پیدا ہو جو صحابہ کے ہیں تو پھر اس شیر پہ آپ کو آنا پڑے گا خرد نے کہہ بھی دیا اللہ اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہمیں اپنے دلوں میں ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے اسی سے ہماری ترقی ہے اسی سے فرد کی بھی ترقی ہے اسی سے معاشرے کی ترقی ہے لہذا اقبال سنانے کی نہیں اپنانے کی ضرورت ہے زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل